کھوجی پوائنٹ کے معزز دوستو میں ہوں قاسم علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین اکرام جیسا کہ سب دوست جان چکے ہیں کہ پاک آرمی میں ایک نیا اور جدید اے ڈیفینس سسٹم شامل ہو چکا ہے پاکستان آرمی میں شامل ہونے والا یہ اے ڈیفینس سسٹم میڈیم ٹو لانگ رینج اے ڈیفینس سسٹم ہے لیکن اگر بھارت کے اے ڈیفینس سسٹم کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے اے ڈیفینس سسٹم کی رینج بھارتی اے ڈیفینس سسٹم سے کم ہے بھارت نے روس سے اے ڈیفینس سسٹم خریدا ہے اس کی رینج تقریباً تین سو سے چار سو کلومیٹر ہے دوستو آپ سوال یہ ہے کہ پاک آرمی اے ڈیفینس سسٹم پاکستان حاصل کرے گا آج ان تمام باتوں کو ہی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل خوجی پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل نوٹیفکیشن کو بھی دباتیں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ دوستو آپ بینہ دیر کیے چلتے ہیں پاکستان کے نئے ڈیفینس سسٹم پر اور بینہ دیر کیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان اپنی اے ڈیفینس سسٹم کی لیر کو دوسرے ممارک سے اے ڈیفینس سسٹم حاصل کر کے بہتر بنائے گا اور پاکستان مستقبل میں کون سے اے ڈیفینس سسٹم حاصل کر سکتا ہے آپ سب دوست یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا اے ڈیفینس سسٹم مکمل طور پر چائنہ پر انحصار کر رہا ہے اور پاک آرمی نے زیادہ تر اے ڈیفینس سسٹم چائنہ سے خریدے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی اس بات کا قوی امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چائنہ کا بنا ہوا اے ڈیفینس سسٹم ہو سکتا ہے دوستو پاکستان اگر آپ کسی اور ملک سے اے ڈیفینس سسٹم کو حاصل کرتا ہے تو پاکستان آرمی کے پاس پہلے سے موجود اے ڈیفینس سسٹم کے ساتھ اس کو انٹری گریڈ کروانا بھی مشکل ہے اس لیے اپنی اے ڈیفینس سسٹم کی لیر کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کے پاس چائنہ ہی بہتر آپشن ہے اس لیے چائنہ سے اے ڈیفینس سسٹم حاصل کرنے کے فوراں بعد یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان چائنہ سے اے ڈیفینس سسٹم بھی خریدے گا پاک آرمی نے اس اے ڈیفینس سسٹم کو حاصل بھی کر دیا ہے جیسا کہ چاندھ ماہ قبل میں نے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں آگاہ کیا تھا کہ پاکستان ریشین اے ڈیفینس سسٹم کی کپی چائنہ سے حاصل کرے گا اور دوستو آج سے تین روز قبل اس خبر کی تصدیق بھی ہو چکی ہے کیونکہ پاکستان نے اے ڈیفینس سسٹم حاصل کر لیا ہے لیکن دفاعی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان اس کی پانچ مزید بیٹریوں بھی حاصل کرے گا آپ سب دوست یہ بات جانتے ہیں کہ چائنیز اے ڈیفینس سسٹم ریشین اے ڈیفینس سسٹم کی کپی ہے اور چائنہ نے اسے ڈیفینس سسٹم کو روز سے حاصل کیا تھا اگرچہ دوسرے بیچ کے لیے چائنہ اور پاکستان کے درمیان اس وقت بات چیت ہو رہی ہے مگر چائنہ کی جانت سے پہلا بیچ پاکستان کو ڈلیور کیا جا چکا ہے اور دوستو پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ چائنہ نے کسی بھی ملک سے اگر کوئی ہتھیار حاصل کیا ہے تو وہ صرف اور صرف چائنہ نے ایک بار ہی خریدا ہے چائنہ ان ہتھیاروں کو نہ صرف بورڈر پر تائینات کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چائنہ کے دفاعی ماہرین ان ہتھیاروں کو سٹیڈی کرتے ہیں اور ان کے جاتے ہی اور ان سے بھی بہتر اور خطرناک اے ڈیفینس سسٹم کو تیار کرتے ہیں دوستو یہی وجہ ہے کہ آئندہ آنے والے چاند سالوں میں اس فور ہنڈڈ کا بھی چائنیز ورینٹ سامنے آ سکتا ہے اور چائنیز دفاعی ماہرین کی طرف سے بھی یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ چائنیز لپارٹی میں اس فور ہنڈڈ کو سٹیڈی کیا جا رہا ہے اور چائنہ رشین ساکتہ اس فور ہنڈڈ کو مزید بہتر اے ڈیفینس سسٹم بنا کر آئندہ آنے والے سالوں میں مارکیٹ میں بھی لا سکتا ہے اگرچہ روس اس سے بہتر اے ڈیفینس سسٹم پر بھی کم کر رہا ہے لیکن اس وقت دنیا کے بہترین اے ڈیفینس سسٹم میں رشین اے ڈیفینس سسٹم بھی شامل ہیں اور رشین ساکتہ اس فور ہنڈڈ کو یہ اعزاب بھی حاصل ہے کہ وہ دنیا کا اکلوتا اور بہترین اے ڈیفینس سسٹم ہے ایچ کیو سکسٹین کو حاصل کرنے کے بعد ایچ کیو نائن کو پاکستان آرمی میں شامل ہونے میں صرف تین سال کا وقت لگا اور اگلے تین سالوں تک چائنہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ اس تری ہنڈڈ کو مزید بہتر بنا کر سامنے لا سکتا ہے اور اس کو چائنیز ساکتہ اس فور ہنڈڈ بھی کہا جا سکتا ہے یہ بات بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ تقریباً رشین ساکتہ اے ڈیفینس سسٹم میں 35% جو اکویک میٹس لگائے گئے ہیں ان کو چائنہ ہی تیار کرتا ہے اس لیے چائنیز انجینئرز کو اس کو سمجھنا اور بنانا کوئی مشکل عمل نہیں چائنہ اس وقت رشین اس فور ہنڈڈ اے ڈیفینس سسٹم کو مقامی طور پر نئے ڈیفینس سسٹم میں بدلنے پر کام کر رہا ہے اور پاکستان آرمی جس نے ابھی حالی میں ایس ٹو نائن اے ڈیفینس سسٹم حاصل کیا ہے اس کی نظریں یقینی طور پر اگلے اور بہتر ڈیفینس سسٹم پر ہوں گی اور اب پاکستان رشیہ کے اس فور ہنڈڈ کو چائنہ سے خریدے گا پاک آرمی کو اپنی اے ڈیفینس سسٹم کی لیر کو بہتر بنانے کے لیے مزید بہتر اور جدید اے ڈیفینس سسٹم خریدنے کی ضرورت ہے خاص طور پر ایسے ڈیفینس سسٹم جو ائرکرافٹ اور انتہائی تیز رفتار میزائلوں کو فضاء میں نشانہ بنا سکیں اگرچہ ایس ٹو نائن اے ڈیفینس سسٹم بھی بہتر ڈیفینس سسٹم ہے مگر یہ زیادہ دوری تک مار نہیں کر سکتا اور نہ ہی زیادہ بلندی پر ائرکرافٹ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اس لیے پاکستان کو ایس ٹو نائن سے بھی بہتر اے ڈیفینس سسٹم کی ضرورت ہے جو کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان چائنہ سے حاصل کرے گا اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ دو ہرزار سولہ کے بعد پاکستان نے روسے ایس فور ہنڈر اے ڈیفینس سسٹم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کوئی اس طرح کی خبر سامنے آئی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اس اے ڈیفینس سسٹم کو لے کر خریدنے یا پھر بیچنے کی بات چیت ہوئی ہو اس سابقہ یہی مطلب ہے کہ پاکستان آرمی اب مکمبل طور پر چائنیز اے ڈیفینس سسٹم پر انحصار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں چائنہ کی طرف سے جب ایسے اے ڈیفینس سسٹم دنیا کے سامنے آئیں گے تو ظاہر اسی بات ہے کہ پاکستان آرمی ان کو سب سے پہلے حاصل کرے گی دوستو اس سے پہلے بھی پاکستان نے بوس اے ڈیفینس سسٹم چائنہ سے خریدے ہیں مگر اب ایک نیا اور خطرناک اے ڈیفینس سسٹم پاکستان آرمی میں شامل ہو چکا ہے ناظرین اکرام آپ کی ایچ کیو نائن اے ڈیفینس سسٹم کے حوالے سے کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکے پان